سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کریں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جو چار اماموں میں سے ایک امام بہت بزرگ بہت نیک بہت بڑے عالم ان کے محلے کے ایک شخص کا انتقال ہوا اور اصل یہ واقعہ سنانا تھا ان کے محلے کے ایک شخص گزر گیا اللہ کو پیارا ہوا عام آدمی تھا تو انتقال ہو گیا اب انتقال ہونے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ کے ہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا مغفرت ہوئی اس نے کہا الحمدللہ مغفرت ہو گئی خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس عمل پر اس نے عجیب بات کہی ہمارے جتنے عام مسلمان بھائی بہنیں یہاں ہیں دھیان سے سنیں اس نے کہا عجیب بات ہوئی اللہ نے مجھے زندگی کا ایک واقعہ یاد دلایا کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھنے کے لئے محلے کی مسجد میں گیا تھا اور محلے کی مسجد میں وضو کر رہا یہ امام احمد ابن حنبل کا پڑوسی ہے انہی کے محلے میں رہنے والا کہا کہ میں وضو کر رہا تھا اس زمانے میں لوٹے میں پانی لے کر وضو کیا جاتا تھا نالی میں پانی بہتا تھا تو میں وضو کر رہا تھا آدھا وضو ہو چکا اتنے میں میری نظر پڑھی کہ تھوڑے فاصلے پر حضرت امام احمد ابن حنبل بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وضو کر رہے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت امام صاحب بہت بڑے عالم ہیں بزرگ ہیں اللہ والے ہیں میں تو گنہگار آدمی خطاکار آدمی میرے جسم پر گناہ کے داغ دھبے ہیں اور حدیث میں یہ بات ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں تو میں جس کو یہ خیال ہوا کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں اور اتنے بڑے عالم کے سامنے سے گزر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے مناسب نہیں ہے عالم کے عدب کے خلاف ہے چنانچہ آدھے وضو میں میں وہاں سے اٹھ گیا اور لوٹا لے کر دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا حضرت امام احمد جہاں وضو کر رہے تھے اس سے اور آگے ادھر جا کر بیٹھ گیا وہاں جا کر وضو پورا کیا اللہ پاک نے مجھ کو یہ واقعہ یاد دلایا اور فرمایا کہ اے بندے تو نے میرے ایک عالم بندے کی عزت کی جا اس کے سلے میں میں نے تجھ کو معاف کر دیا ایک عالم دین کی تو نے عزت کی عدب کیا اس کے بدلے میں تجھ کو معاف کرتا ہوں مغفرت کرتا ہوں جنت میں بھیجتا ہوں غور کیجئے ایک عالم دین کی عزت کرنا کتنی بڑی چیز ہے